رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیائے درہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم جو کہانی پڑھیں گے اس میں کبڑی کے بارے میں بتایا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کھیل کی کیا اہمیت ہے ایک جو طالب علم ہے یا بچے جب سکول جاتے ہیں تو کھیل کے بہت سے فوائد ہیں جس میں نظم و ضف پیدا ہوتا ہے قوت مدافعت میں ضافہ ہوتا ہے بیماری نہیں لگتی امتحان میں اچھے نمبر آتے ہیں آپ کا موٹ خوشگوار رہتا ہے وقت کی بابندی کی عادت پڑتی ہے خود اعتصابی کی حافظہ تیز ہوتا ہے دل مضبوط ہوتا ہے اعتماد آتا ہے اور قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ٹیم وقت آتا ہے کہ آپ کو ایک ٹیم میں کام کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جسمانی صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحت مند مومن پر ساندھیں تو پیارے بچوں آپ بھی ضرور کوئی کھیل کھیلیں کبڑی پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک مشہور کھیل ہے اور یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں کسی بھی سامان کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی اس میں صرف آپ کو لوگ چاہیے اور پلے گراؤنڈ چاہیے کبڑی میں دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے ہر ٹیم میں سات کھلاڑی ہوتے ہیں یعنی دو دو ٹیموں میں ہر ایک ٹیم میں سات کھلاڑی ہوتے ہیں ایک میدان کو دو حصوں میں بانٹ کر درمیان میں ایک لکیر لگا دی جاتی ہے باری باری ہر ٹیم میں سے ایک کھلاڑی دوسری ٹیم کے حصے میں جاتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مخالف ٹیم کے کسی کھلاڑی کو ہاتھ لگا کر واپس اپنے حصے میں آ جائے مخالف ٹیم اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے اگر وہ واپس پہنچ جائے تو اس کی ٹیم کو نمبر ملتے ہیں تو دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی اور ہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کھلاڑی مخالف ٹیم کے حصے میں جاتا ہے اسے ایک سانس میں بار بار کبرڈی کبرڈی دھورانا ہوتا ہے اگر اس کی سانس ٹوٹ جائے تو وہ کھیل سے نکال دیا جاتا ہے تو بتائیں کیا آپ یہ کھیل کھیل سکتے ہیں بلکل ضرور اور پیارے بچوں ریس لگانی ہے تو نیکیاں زیادہ کرنے میں لگاؤ قرآن مجید میں ہے کہ سبقت لے جاؤ تم نیک کاموں میں تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو ہمیں نیکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کر کرنی چاہیے دنیا میں بھی اس کا فائدہ اور آخرت میں بھی اب یہ کچھ ارکان ہیں آپ نے ان کو ملا کر ان کے الفاظ لکھنے ہیں یہاں پہ ویڈیو رکھیں اور ان ارکان کو ملا کر الفاظ لکھیں پھر اس کا جواب چیک کریں تو شاباش آپ نے بلکل ٹھیک لکھا ہوگا پاکستان پنجاب مشہور کھیل اور میدان اب یہ کچھ سوال ہیں ان کے جواب دیں کبرڈی پاکستان کے کس صوبے میں کھیلا جاتا ہے ابھی ہم اوپر کیا پڑھ کے آئے ہیں کہ کبرڈی پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک مشہور کھیل ہے تو یہ صوبہ پنجاب میں کھیلا جاتا ہے کبرڈی میں ہار ٹیم میں کتنے کھیلاڑی ہوتے ہیں ابھی ہم اوپر پڑھ کر آئے ہیں کہ کبرڈی کے ہار ٹیم میں سات کھیلاڑی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کھیل کے دوران کھیلاڑی ایک سانس میں کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کبرڈی کا کھیل ہے کہ اس سے ایک سانس میں بار بار کبرڈی کبرڈی دورانا ہوتا ہے اگر اس کا سانس ٹوٹ جائے تو وہ کھیل سے نکال دیا جاتا ہے اب اگلا سوال ہے کیا کبرڈی ایک مشہور کھیل ہے جی ہاں کبرڈی صوبہ پنجاب کا ایک مشہور کھیل ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کیا کبرڈی میں دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ دو ٹیموں میں مقابلہ ہوتا ہے جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کبرڈی میں مقابلہ دو ٹیموں کے درمیان ہوتا ہے اس کا یہ جواب ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کیا ہر ٹیم میں چار کھلاری ہوتے ہیں جی نہیں ہر ٹیم میں کتنے کھلاری ہوتے ہیں سات کھلاری ہوتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے کیا کھلاری کبرڈی کبرڈی دھوراتا ہے جی اس کا جواب بالکل آپ سے ہی سوچ رہے ہیں ہر کھلاری کبرڈی کبرڈی دھوراتا ہے اب اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جملے بنانے آپ نے کھیل مشہور اور دلچسپ اب آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں آپ اپنے پاس سے بھی جملے بنا سکتے ہیں اس کہانی سے بھی جملے لے سکتے ہیں تو کبرڈی کے کھیل میں کسی سامان کی ضرورت نہیں ہوتی کبرڈی ایک مشہور کھیل ہے دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ دلچسپ رہا امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں